اسلام علیکم میں ہوں مخدم ارسلان ویدیشاہ ویلکم ٹو دا پرگرام سہر اور میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کل فیڈ بیک دیا اور جنہوں نے حاصل افضائی کی آپ کو بہت بہت شکریہ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی گول سیلیکٹ کیا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ ہوتا ہے جسے اچھیب کرنے کے لئے وہ کوشش کرتا ہے اور اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے اس گول کو اچھیب کر لیتے ہیں اور دوسرا وہ جو اس گول کو تو اچھیب کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ناہوش رہتے ہیں تمام تر نعمتیں ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ مہیورسی کا شکار رہتے ہیں اور وہ زنی کے جو اللطف کیاعت ہوتے ہیں اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے تو آئے ہم ہم بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور کون سے ایسی وجوات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہا ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسی وجوات ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ لوگ اس گول کو حاصل نہیں کر سکتے جو حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ خوش نہیں رہتے اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر انتر ہوتے ہیں وہ وائٹ بورڈ پر ایک لکیر لگاتے ہیں ایک لائن لگاتے ہیں اور اپنے تمام سٹوڈینٹ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈینٹ ہے جو اس لائن کو اس لکیر کو چھوے بغیر چھوٹا کر کے دکھا دے تمام سٹوڈینٹ جتنے بھی کلاس میں موجود ہوتے ہیں خاموش رہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس ٹیچر اپنے ان سٹوڈینٹ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈینٹ ہے جو اس لائن کو اس لکیر کو چھوے بغیر چھوٹا کر کے دکھا دے تمام سٹوڈینٹ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا سٹوڈینٹ نہیں ہے جو اس لکیر کو چھوے بغیر چھوٹا کر دے اور یہ نامنکن ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ اس لکیر کو ہم چھوے بھی نہ اور اسے چھوٹا کر کے دکھا دیں وہ ٹیچر مسکراتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اسی لکیر کے نیچے متوازی اسے ایک بڑی لکیر ہے اسے ایک بڑی لائن لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری زندگی میں بہت سے ایسا مقامات آتے ہیں بہت سے ایسا ایسا ایمٹس آتے ہیں جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو اپنے سے کم دکھائیں حالکہ ہمیں اپنے مقصد کی اصول کے لئے کوشش کرنی ہوتی ہیں اس وقت ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ٹارگٹ جو مقصد ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ہم اس مقصد کے اصول کے لئے کوشش کریں اپنی تمام تفصیل آئیتیں خود کو نکھارنے میں اپنے آپ کو سمارنے میں لگائیں بجائے اس کے ہم دوسرے لوگوں کے پر مقتچینی کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ ہمیں کمپیر کیا جا رہا ہے انہیں خود سے کم ترظاہر کریں تو بہت سے ایمٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انسان ان ایمٹس ان واقعات کی رون کے سلط فندوز ہونے کی بجائیں انسان میوسی کا شکار ہو جاتا ہے حالکہ اللہ پاک نے اسے بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہوتا ہے اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے وہ اصل ان کی رون کو سلط فندوز ہونے کی بجائیں وہ میوسی کا شکار ہوتا ہے اور وہ خود کو دوسروں کے ساتھ بلا وجہ کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے میں آپ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنے فرانس کو انوائٹ کیا جب وہ اس کے گھر پر آئے تو اس نے نا کہ چائیں بنائے جب چائیں بنائے تو ساتھ مختلف طرح کے کبز تھے اس میں چائیں ڈالی اور اپنے دوستوں کو پیش کیا اب ان کے دوست اس چائے کا لطف حاصل کرنے کی بجائے وہ اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس نے اسے اس کب میں کیوں دیا حالانکہ وہ چائیں ایک ہی شخص نے بنائی تھی اس کا ٹیسٹ ایک ہی جیسا تھا لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اسے کیمتی کب میں دیا اسے اس طرح کے کب میں دیا ہمیں اس طرح کے کب میں کیوں نہیں دیا اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت سے اس طرح کے ایمٹس آتے ہیں بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں لیکن ہم سکون حاصل کرنے کی بجائیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائیں ہم ناشکری کا اظہار کرتے ہیں اور نتیجتاً مہیوسی کا شکار ہوتے ہیں اللہ پاک ہمیں سب کو اس طرح کے خیالات اس طرح کی سوچوں سے محفوظ رکھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پرگرام بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا یہ پرگرام اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولئے گا اپنے دعاوں نے زیادہ رکھیں